ہلو فرنس میں ہوں منوز اور آپ دیکھ رہے ہیں دے ایم فکٹ دوستو چائنہ دنیا کا الویلہ دیش ہے جو دنیا کا ہر جانور کھا سکتا ہے آج دنیا جس وائرس سے گریسیت ہے وہ چائنہ کی ہی دین ہے اس کے علاوہ چائنہ نکلی چیزیں بنانے میں بھی مائر ہے چیزوں کے ساتھ ساتھ چائنہ میں کھانے پینے کا سامان بھی نکلی بنائے جاتا ہے چائنہ میں ملاوٹ کا جان لیوہ کاروبار چین کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے چین میں سی پھوڈ ایکسپورٹ کا کالا سچ کیا ہے چائنہ میں بنے نکلی کاجو اکھروٹ بھی دنیا بھر میں بیچے جاتے ہیں یہی نہیں مرگیوں کے انڈے بھی لیب میں تیار ہو رہے ہیں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں چین کی ملاوٹ کے ساتھ کالے سچ تو اگلے پانچ منٹ تک اس ویڈیو میں دھیان سے بنے رہیے کیونکہ آپ کو پتا چلے گا کہ انجانے میں ہی صحیح کہیں آپ بھی تو ان کا سکار نہیں ہو رہے ہو نکلی سراب دوستو چائنہ دنیا کا نمبر ون سراب نرماتا ہے لیکن آپ سائد یہ نہیں جانتے کہ یہ دیش نکلی سراب بنانے میں نمبر ون ہے یہاں ہر سال چین سرکار ہجاروں کی سنگیہ میں چھاپے مار دیا جہاں برانڈیڈ سراب کی ڈوپلیگیٹ کا کاروبار اچھے سے چلتا ہے یہ ایک یا دو کروڑ کا نہیں بلکہ ہجاروں کروڑ کا کاروبار ہوتا ہے کچھ رنگ و کیمیکل ملا کر کے اسے ایسے تیار کیا جاتا ہے جسے دیکھنے والا یہ کبھی نہیں بتا سکتا کہ یہ نکلی سراب ہے یا اصلی سراب ہے بوتل سے لے کر کے سیل کیا ہوا ڈککن تک یہ لوگ گھروں میں ہی بیٹھ کر ایک برانڈیڈ سراب کی کوپی تیار کرتے ہیں پھر انہیں مارکیٹ میں بیش دیا جاتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق یہاں ایک گھنٹے میں چالیس ہزار بوتلیں نکلی سراب کی تیار کی جاتی ہے جنہیں لوکل اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے نکلی اکھروٹ چائنہ میں اکھروٹ کے نام پر بھی ملاوٹ کھیلی جا رہی ہے اس کے اندر کاغذ و سیمنٹ بھر کر کے اس کے چھلکے کو بڑی ہی بارکی سے جوڑ دیا جاتا ہے اسے دیکھنے سے ہی نہیں بلکہ چھونے سے بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس میں پھل نہیں ہوگا نکلی ماس سیفوڈ ہی نہیں سائنہ نکلی میٹ کا کاروبار بھی بے دھڑکے سے کر رہا ہے یہ چکن مٹن کے نام سے ملنے والا ماس اصل میں چوہے کا میٹ ہوتا ہے چوہے اور لومڑی جیسے جانوروں کے ماس میں فوڈ کلر اور نائٹرک جیلیٹین جیسے کیمیکل ملا کر کے چینی لوگ اسے مٹن جیسا بنا دیتے ہیں حیران ہو گئے کیا یہی نہیں یہ لوگ اصلی چکن و مٹن کے ساتھ میں بھی کچھ اچھا ویوار نہیں کرتے ہیں بلکہ وجن بڑھانے اور اسے فریز دکھانے کے لیے یہ لوگ ماس میں انجیکشن بھر دیتے ہیں کبھی پانی تو کبھی کیمیکل سے یہ بھرے انجیکشن جب میٹ میں لگائے جاتے ہیں کا وجن ہی نہیں اس کا سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے کچھ ڈالر کے خاطر یہ جان لیوہ کاروبار چائنہ چوری چھوپے بے دھڑاکے سے کر رہا ہے نکلی دودھ پیسو کے لالچ میں چائنہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے چائنہ میں نکلی دودھ بنانے والی کمپنیاں سینکڑو چل رہی ہے جو بچوں کا دودھ ہی نہیں جہر پروس رہی ہے سال دو ہزار آٹھ میں ایک ریپورٹ میں پایا گیا کہ بیبی ملک بنانے والی کمپنیاں دودھ میں پروٹین کی ماترہ بڑھا دیتی ہیں ایسا کرنے کے لیے یہ لوگ دودھ میں میلا بون نام کا ایک کیمیکل ڈالتے ہیں یہ اتنا گھاتک ہے کہ ایک ویسک آدمی کے گردے فیل کر سکتا ہے اب جرہاں سوچئے اس ننی سی جان کا اس پر کیا اثر ہوگا نمبر پانچ ہے لوبسٹر یعنی جھنگا چائنہ کے لوبسٹر دنیا بھر میں مسہور ہے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ چھوٹے چھوٹے لوبسٹر میں جیلیٹین نام کا ایک کیمیکل بھر دیتے ہیں ایسا کرنے سے اس کا وزن تو بڑھتا ہی ہے ساتھ میں یہ چھوٹا جھنگا بڑھا ہو جاتا ہے اور بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جانکار کی مانے تو جیلیٹین جانوروں کی اسکین وہ اس کی ہڈیوں سے بنایا جاتا ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے یہی نہیں یہ لوگ سڑے گلے جھنگے میں بھی جیلیٹین بھر دیتے ہیں اور ان کی خوبیوں کو گلو سے چپکا دیتے ہیں سوچئے ایک جھنگا جسے کتا بھی نہیں پوچھ رہا ہے اسے چین دنیا بھر میں ایکسپورٹ کر رہا ہے لیب میں تیار ہوتے ہیں انڈے اب یہی پر دیکھ لیجئے یہاں مرگیوں کے انڈے تیار ہو رہے ہیں یہاں نہ تو کوئی مرگی ہے اور نہ ہی کوئی مرگا ملاوٹ کھوری کی ساری حدے پار کر سکا یہ دیش دوسروں کی جان لینے میں تلا ہوا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس نکلی انڈوں کو تیار کرنے کے ایلیجینک ایسیڈ پوٹیشیم ایلم اور جیلاتین کیلسیم کلورائیڈ اور نکلی رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے یہی نہیں انڈوں کا چھلکہ بنانے کے لیے کیلسیم کاربونویٹ کا استعمال ہوتا ہے جس کے بعد ہو بہو اصلی انڈے جیسا دکھنے لگتا ہے آپ سوچئے یہ کیمیکل سے بنا انڈا آپ کے پیٹ میں کیا حلچل مچا سکتا ہے دھیان رہے کھانے کے نام پر بم بیچنے والا چائنہ پلاسٹک کے چاول اور پتہ گو بھی جیسی چیزیں بھی بنا رہا ہے جو دنیا بھر میں بیچی بھی جا رہی ہے آپ کے اور آپ کے چاہنے والوں کے کچن تک یہ نہ پہنچے اس لئے اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد میں شیئر ضرور کرنا نمبر ساتھ ہے کیکڑے چائنہ کے سہر سین چینگ میں کیکڑوں کی فارمنگ ہوتی ہے چائنہ کے علاوہ یہ کیکڑے پورے دنیا میں فیمس ہے یہ کیکڑے سائز میں بڑے اور نوربل کیکڑوں سے زیادہ سوادیشت ہوتے ہیں سین چین ندی سے ہر سال تین ہزار ٹن کیکڑے نکالے جاتے ہیں لیکن آپ یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کیکڑوں کی سالانہ بکری ایک لاکھ ٹن سے بھی زیادہ ہوتی ہے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے پہلے چینی لوگ سادھرن کیکڑے کو کیمکل کی مدد سے پہلے پھولاتے ہیں پھر اس میں کلر ملا کر کے ایسا بنا دیتے ہیں جیسا وہ سچ میں ہی کیکڑا ہو چینی لوگ کیکڑوں کے نام پر دنیا کو کیمکل پروشتے ہیں اور سوچو یہ ملاوٹی کام کتنا زیادہ جان لیوا ہوگا دوستو اس ویڈیو کا بنانے کا ادھر سے کیول زاگرکتہ پھیلانا ہے ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو سیر کیجئے تاکہ اور کوئی اس کے چنگل میں نہ فس سکے تو دوستو آج کا یہ جاگرکتہ بھرہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا جائے ہندی